اسلام علیکم ایورس میں ہوں نیلو فرسر ورنساری اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہے باورچیکی چائنیز چکنتی کا بریانی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے جب آپ اسے بنائیں گے نا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے ہم نے جتنے اس میں مسالے بتایا ہیں آپ اتنے ہی مسالے استعمال کریں اور کسی بھی مسالے کو اسکپ نہ کریں تو یہ بریانی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی جتنا نمک بتایا گیا ہے جتنی مرچے بتائی گئے ہیں کافی پرفیکٹ ہیں تو آپ ایک بار اس طرح سے بنا کر دیکھیں بریانی یقین کریں آپ بار بار اسی طرح سے بنایا کریں گے یہ بہت زبردست ریسپی ہے چائنیز تکہ بریانی کی تو دیکھیں کس طرح سے بنتی ہے یہ ڈش سٹارٹ کرتے ہیں بسمیدہ ریمان رحیم ہم اکثر آپ کے ساتھ ایک کلو کی ریسپی شیئر کرتے ہیں لیکن آج جو بریانی کی ریسپی ہے دو کیجی کی ہم شیئر کر رہے ہیں جس سے ایک کلو کی بنانا ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں دو کلو چکن بریانی میں ہمیں دو کلو چکن کا استعمال کرنا ہے اسے صاف کر لیں دھولیں اور اس کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں اسے کے ساتھ ہمیں شملہ مرچے لینی ہے تو دو میڈیئم سائز کی آپ کو لال والی شملہ مرچے لینی ہے اور دو میڈیوم سائز کی پیلی والی اور تین میڈیوم سائز کی آپ کو ہری والی شملا میڈجو کا استعمال کرنا ہے اسے بھی اس طرح سے لمبائی میں موٹا موٹا کاٹ کر سائیڈ میں رکھ دیں بارہ انڈوں کو ہم نے وائل کر لیا تھا اور اس کے بعد اسے چھیل کر آدھے آدھے دکڑوں میں ہم نے کاٹ کر الگ رکھ دیا ہے اب ہم نے جو چکن ہے اس میں مسالے ایٹ کرنے ہیں تو ایک موٹے پتے لے کا استعمال کریں چکن بریانی بنانے کے لیے ہم نے اس میں چکن کو ایٹ کر دینا ہے اسے کے ساتھ دو کپ آپ کو کٹا ہوا حرہ دھنیا ایٹ کرنا ہے یاد رہے کہ دیسی حرہ دھنیا کا ہی استعمال کریں جو چائنیز حرہ دھنیا ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ میں اچھا نہیں ہوتا اسے کے ساتھ ایک کپ پودینہ کٹا ہوا ایٹ کریں یعنی کہ دو کپ آپ کو حرہ دھنیا اور ایک کپ پودینہ ایٹ کرنا ہے اسے کے ساتھ دو کپ آپ کو تلی ہوئی پیاز ایٹ کرنا ہے جو کپ ہے وہ 250 ml کا کپ ہے اس کے حساب سے ساری چیزوں کو ایڈ کریں اب اس میں ہم نے 2 ڈیبل سپون کے اتنی ہری ملچیں ایڈ کر دی ہیں کرش کی ہوئی یا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں 1 ڈیبل سپون کے اتنا ایوریس کا تندوری مسالہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے آپ کو یہ والا ہم نے ایڈ کیا تھا اسی کے ساتھ اس میں 1 ڈیبل سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں 2 ڈیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کریں جو چمچ ہے اس پر 1 ڈیبل سپون لکھا ہے اسے ساف سے ساری مسالہ ایڈ کریں 1 ڈیبل سپون ہی گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں اگر آپ نے ہمارا باورچی کا گرم مسالہ پاورڈر بنایا ہے تو بہت ہی بہترین ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بہترین گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ایڈ کریں 1 ڈیبل سپون ہی لسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں اب اس میں 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر آئٹ کر دیں 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر آئٹ کریں سپائسی ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ یعنی کہ 1.5 ٹیبل سپون کے اتنا آپ اپنے حساب سے بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنی مرچے کافی تھی اس میں دہی آئٹ کرنا ہے دہی جو ہے بہت زیادہ ہی خٹا نہیں ہے نارمل خٹا ہے اور اسے اچھے سے پھیٹ کر آئٹ کر دیں اس میں 1 ٹیبل سپون شکر آئٹ کریں جن لوگوں کو اجینو موٹر سے پرابلم نہیں ہے وہ اس وقت 1 ٹیبل سپون اجینو موٹر آئٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں شیف آئٹ کا پریمیم آرومیٹک پاورڈر آئٹ کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون اور اسے کے ساتھ اس میں 2 ٹیبل سپون کے اتنا ہم نے ڈارک سوئے ساوس آئٹ کر دینا ہے 2 ٹیبل سپون ریڈ چھلی ساوس آئٹ کریں جو ریڈ چھلی ساوس ہم نے آئٹ کیا ہے وہ اس کامپنی کا ہے کیونکہ یہ میٹھا نہیں ہوتا اکثر ہم یہ والے ساوس کا ہی استعمال کرتے ہیں اب اس میں 2 ٹیبل سپون ٹیبل ساوس آئٹ کر دیں جو ہم اکثر آپ کو بتایا کرتے ہیں اس میں 1 ٹیبل سپون آپ کو نمک آئٹ کر دینا ہے نمک صرف 1 ٹیبل سپون ہی آئٹ کریں کیونکہ ہم نے بہت سارے سوز وگر آئٹ کر دیا ہے اس میں اس میں merci red명 آپ کو آئٹ کرنا ہے یاد رہے orange red hybrid ولی ہی استعمال کریں یہ آپ کو 1 ٹی سپون کے اتنا آئٹ کر دینا ہے اور اسے کے ساتھ 1 ٹیبل سپون ALLYی آئٹ کرنا ہے سابس ہی نپک اس میں 2 کب کے اتنا cooking opportunity آئٹ کریں اس میں ہمیں گرین چیلی ساوس اٹ کر دینا ہے اب اس میں ہمیں دو کپ کے اتنا پانی اٹ کر دینا ہے اب ہم اس میں کیورا واتر اٹ کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس کیورا واتر نہیں ہے تو کیورا اسεις بھی استعمال کر سکتے ہیں کیورا واتر کو 2 دlest whipping کے اتنا اٹ کرنا ہے اور کیورا اسٹی انس کو آپ دس بند ہو گئے اٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں کیورا ایسنس ایٹ کیا تھا آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں کوئلے کا دھوا دیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بلکل تیکے کا آ جائے تو اس میں ہم نے ایک کٹوری رکھ دیا ہے بیچ میں اور کوئلے کو گرم کر کے اس کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا آئل اوپر ایٹ کر دیں گے اب ڈھک دیں گے اسے اور پانچ میٹ کے لئے ہم اسے اچھی طرح سے ڈھک کر رکھیں گے تو کوئی وزنی سی چیز اس کے اوپر رکھ دیں اور پانچ میٹ بعد ہم اس کا ڈھک کر ہٹائیں گے اسی بیچ ہم نے شملہ میرچوں کو تھوڑا سا بھون لینا ہے تو ہم نے تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون کے اتنا آئل ایٹ کر دیا تھا پرائپل میں اور اسے ہم اچھے سے بھون رہے ہیں جب تک کہ جو شملہ میرچے ہیں وہ ٹرانسپیرن نظر آنے نہ لگے تب تک ہم اسے بھونیں گے تھوڑی سی کچھ پکی سی نظر آتی ہے نا بس وہیں تک ہم اسے بھونیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے ہماری ہیلپر نے چاول کو پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا تھا تو یہ جو چاول ہے بلکل سادے طریقے سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ بریانی کا چاول بنایا جاتا ہے بہت زیادہ پانی کے اندر چاولوں کو ابالا جاتا ہے اس میں ہم نے کسی بھی قسم کا مسالہ ایڈ نہیں کیا صرف نمک ایڈ کیا تھا نمک آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے پانی میں کہ جب آپ پانی کو ٹیسٹ کریں تو تھوڑا سا نمکین لگے پانی تو نمک جو ہے پرپیکٹ آئے گا ہم نے اس سے اتنا پکایا ہے کہ یہ تھوڑا کچھا ہے یعنی 75% تک ہی اسے ہم نے پکایا ہے تو 3 سے 4 دانے تک یہ کچھا ہے اب ہم نے اس کے اوپر اس کی تہہ لگانی ہے تو جو کوئلے تھے اسے ہم نے ہٹا دیا ہے اب اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد ایک پلیٹ کی مدد دیں آپ چاولوں کو ہر طرف سے برابر کر دیں اب ہم اس میں کچھ کلرز ایڈ کریں گے فوڈ کلرز تو ہم نے آدھا ٹی سپون اورنج ریڈ فوڈ کلر کو آدھے کپ پانی میں مکس کر کے اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اسی کے ساتھ آدھا ٹی سپون یلو کلر یعنی پیلے کلر کو بھی آدھے کپ پانی میں ہم نے مکس کر لیا تھا اور اسے بھی اسی طرح سے آپ کو ایڈ کر دینا ہے اب اس میں ٹو ٹی سپون کے اتنا کیورا وارٹر ایڈ کر دینا ہے ہم نے جو ہے ایسنس کا استعمال کیا تھا کیورا جو ہم نے ٹین دروفز کے اتنا ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس میں گرین فوڈ کلر بھی ایڈ کر دینا ہے آدھا ٹی سپون گرین فوڈ کلر لیں اس میں آدھا کپ پانی ملائیں اور اسے بھی اس طرح سے ایڈ کر دیں اب جو انڈوں کو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا بوائل کی ہوئے اسے ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم چار ٹیبل سپون کے اتنا دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر شیملا مرچو کو بھی ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم نے ساری شیملا مرچو کو اس طرح سے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈھککن رکھنا ہے تو ڈھککن کے اوپر ہم ایک موٹا سا کپڑا اس طرح سے لپیٹ دیں گے کیونکہ ہم اسے دم میں پکائیں گے اسے اس طرح سے لپیٹ کر ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے اور اس پر کوئی وزنی سی چیز رکھ دینا ہے تاکہ جو بہاں پر وہ باہر نہ جائے گیس آن کر دیں اور دس میٹ تک اسے اسی طرح سے میڈیا مانچ پر پکنے دیں اور دس میٹ بعد آنچ کو سلو کر دیں اور اوپر سے جو چاول ہے اسے اس طرح سے مکس کریں آپ کو مسالے کو بلکل بھی مکس نہیں کرنا ہے صرف چاولوں کو اوپر سے اس طرح سے مکس کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں جو مسالہ ہے وہ نیچے ہی رہنا چاہیے صرف تھوڑا سا جو اوپر چاول ہوتا ہے اسے مکس کریں اب اسے بلکل سلو آج پر ہمیں پچیس منٹ تک رکھنا ہے اسے سلو آج پر رکھے ہوئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے ڈھککن بھی ہٹا دیا ہے یہ ڈیج جو ہے نا کسے بھی پاڑھی بھی منانے کے لئے بہت ہی بہترین ہے اس کی جو خوشبو ہے اور اس کا جو کلر ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سب کچھ زبردست ہوتا ہے آپ اسے ایسے ہی بنائیے گا جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا تو اس وقت ہم نے چکن کو چیک کر رہے ہیں کہ گھلیا نہیں تو چکن ہے جو اچھے سے گل چکا ہے بہت زیادہ گرم تھا اس لئے ہم چیک ہی نہیں کر پا رہے تھے تو بس یہ چکن بھی گل گیا تھا مسالہ بھی پرفیکٹ تھا گریوی جیسے ہونی چاہیے تھے چکن دکھا بریانی کی بس یہ پرفیکٹ تھا تو بس اسے ہم نے اس طرح سے تیار کر لیا گرما گرم اسے سرف کرنا ہے آپ کو سالات کے ساتھ یا کچومبر کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگے گا جو ہم نے انار والا آپ کو سکھایا تھا رائی تھا آپ اس کے ساتھ سے سرف کریں اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے تو ہمارے پیارے ویورز کو ہماری یہ جو بریانی ہے یقیناً پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور بہتری ریسی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اتنے سارے کوکنگ چینلز میں آپ ہمارے چینل کو کہاں پر ڈھونڈ ہوگے تو اس کے لئے آپ جلدی سے بیل ایک آن کے بٹن کو دبا دیں اور نوٹیفیکشن کو آن کر دیں اس طرح سے جو نئی ریسی پی آئے گی وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی ہم آپ کے ساتھ بہت ہی بہتری ریسی پیز آگے بھی شیئر کرنے والے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم